بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پہنچا ہو گیا جس کو موری بولتے تیرہ انچ یہ ہمارا گھٹنا نو انچ تیار آئے گا یہ ہمارا آسن جس جگہ ختم ہوتی ادھر سے تیرہ انچ تھائی والی جگہ ہماری تیار آئے گی فرینڈ کا آسن ہمارا چودہ انچ تیار آئے گا لاسکٹ ہمارا تئیس انچ بیک سیڈ میں آئے گا فرینڈ سے بیلٹ ہم ساڑھے آٹھ چھوڑیں گے سب سے پہلے یہ میں نے نشان لگا دیا ایک ڈائی انچ چھوڑ کر پھر میں دوسرا نشان لگاؤں گا یہ دیکھیں یہ میں نے ڈائی انچ چھوڑ دیا اوپر اندر فولڈنگ کے لئے بیلٹ کے لئے دوسرے نشان سے میں لمبائی کا نشان لوں گا یہ انتالیس انچ تھرٹی نائن یعنی کہ انتالیس انچ لمبائی کا نشان لگا دیا میں نے اب جو لمبائی کا نشان اور اوپر کا نشان اس نشان سے میں میں سینٹر میں نشان لگاؤں گا یعنی کہ ساڑھے انیس پر یہ آسن کا نشان میں نے لگا دیا تیرہ انچ پر چودہ ہمارا آسن تیار ہوگا اب سینٹر پر جو نشان لگایا اس نشان سے ساڑھے تین انچ ایک نیشے نشان لگا دیا میں نے اب ان نشانوں کو لمبا کر لیں گے ویورز یہ میرے میں نے اوپر دھائی انچ کا کپڑا چھوڑا اندر فولڈنگ کے لیے بیلٹ کے لیے یہ میرے ہاتھ تیرہ انچ پر نشان یہ میں نے سینٹر میں نشان لگایا اوپر لمبائی اور نیچے سے ساڑھے تین چھوڑ کے میں نے یہ نشان لگایا اب ادھر سے پہلے سینٹر کریں گے سینٹر کرنے کے بعد یہ چودہ انچ یہ سینٹر ہو گیا ہمارا سینٹر کرنے کے بعد دونوں سائیڈوں پر ایک نشان لگا لیں گے یہ چودہ پر میں نے نشان لگا لیا اسی طرح اوپر سینٹر کریں گے سینٹر کرنے کے بعد ادھر بارہ پر نشان لگائیں گے یہ ہمارا بارہ پر نشان ہو گیا سینٹر کرنے کے بعد اسی طرح اب نیچے سینٹر کریں گے نیچے سینٹر کرنے کے بعد دونوں سائیڈوں پر تیرہ انچ ہمارا پہنچا ہے تیرہ پر نشان لگائیں گے یہ میں نے تیرہ پر نشان لگا دیا آدھی آدھی انچے دونوں سیڈوں سے دباہ لیں گے یہ پہنچے گا یہ میں نے آدھی آدھی انچے دباؤں لینے کے بعد یہ چودہ پر نشان لگ گیا ہمارا اب یہ گھٹنے کا نشان لگائیں گے نیچے سے ساڑھے پندرہ پر نشان لگا دیا میں نے گھٹنے کا اب اس کا بھی سینٹر کریں گے یہ سات انچ سینٹر کیا میں نے سات سینٹر کرنے کے بعد میں نے نو پر نشان لگا دیا یہ سینٹر سے ہمارا نو پر نشان آدھی آدھی ان کی پھر میں نے دباؤ کا نشان لگا دیا یہ دس پر نشان ہو گیا ہمارا اب اس طرح سے یہ اوپر کا نشان آسن کا ملائیں گے اس طرح یہ گدھڑی کا نشان آسن سے نیچے کو یہ نشان ملا دیا اب گدھڑی سے نیچے موری تک اس طرح چپٹی گھما آکے اس طرح اب اسی طرح تھائی والی جگہ سے جس جگہ پوکٹے ہوتی ہیں اس جگہ کو ہپو والی جگہ کے ساتھ اسی طرح اس نشان کو گھٹنے والی جگہ اب گھٹنے والی جگہ کو نیچے پہنچے والی جگہ کے ساتھ اس طرح سے ملا لینا آپ نے اس طرح یہ شیب بنا لیں اب نیچے سے دونوں سیڈوں سے پوڑا پوڑا انچ اس سیڈ سے پوڑا انچ اوپر کو اسی طرح دوسری سیڈ ہے پوڑا انچ اوپر کو یہ نشان نیچے لمبائی کے نشان کے ساتھ ہلکے سے ملا دینے آپ نے اس طرح اس طرح یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ نو انچ ہمارا تیار ہوگا دس کٹنگ ہو گیا یہ تیرہ انچ تیار ہوگا ہمارا چودہ کٹنگ ہو گیا اب ہم کٹنگ کریں گے جی تو ویورز اوپر جو بیلٹ ہے نا ہمارا آگے ہم بکرم لگائیں گے آٹھ سے نو انچ آٹھ ساڑھ آٹھ نو تک بکرم ہو جائے ہمارا بیک سیڈ میں تیس انچ لاسکر ڈالیں گے یہ ہمارا میڈیم سائز کا بیل بوٹم ٹروزر کٹنگ ہو رہا نیچے دباؤ نہیں رکھیں گے صرف آدھی انچ کا دباؤ رکھیں گے نیچے ہم نے الیدہ فولڈنگ لگانی ہے یہ دیکھیں نیچے سے ہلکی سی گلائی ہے اس لیے دباؤ رکھ نہیں سکتے میں الیدہ فولڈنگ لگواؤں گا یہ میں آپ کو ایک بار دوبارہ دکھا دوں یہ افصال ہمارا چودہ گول گم آکے آگیا تیرہ پر ہم نے سیدھا نشان لگایا تھا یہ آدھی انچے صرف دباؤ لیں گے ہم فرینڈ کا یہ دیکھیں چودہ ہمارا نشان تک تیار ہو گیا یہ تیرہ پر ہم نے نشان لگایا تھا سیدھا گول گم آگے چودہ ہو گیا ہمارا یہ ہمارے فرینڈ کے دو پٹ کٹنگ ہو گئے یہ دو بیک سیڈے ہم کٹنگ کریں گے اب ویورز پہلے کی طرح آپ نے کنی والی دونوں سیڈے اپنی طرف راکھ لینی ہے یہ دبل کپڑا ہمارا اس طرح سے ویورز بیک سیڈ میں صرف اوپر تھائی والی جگہ سے یہ جو ہم نے تھائی والی جگہ آسن جس جگہ ختم ہوتی اس جگہ جو نشان لگایا تھا اس نشان کو سے پونے دو انچ اندر اور چار انچ باہر نشان لگائیں گے فرینٹ کی کٹنگ سے ایک انچ باہر نشان لگائیں گے اسی طرح اب اوپر سے فرینٹ سے پونے دو انچ اوپر نشان لگائیں گے جو فرینٹ کی کٹنگ ہماری اس سے پونے دو انچ اوپر نشان لگا کے اس نشان کو اس طرح ملا لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح یہ بیک سیڈ کی آسن کی گلائی ملا دی اب اسی آسن والی جگہ کو نیچے گھجڑی والی جگہ ملا دیں گے اس طرح گھٹنے والی جگہ پر گھٹنے والی جگہ کو نیچے موری والی جگہ تک برابر دونوں پر لے کٹنگ کریں گے یہ اوپر والا ہمارا بڑھا آ کے یہ بیک سیڈ میں دباہ تھوڑا سا زیادہ رکھ لیا میں نے اگر بعد میں کہیں کھولنا پڑے یا نشان کے اوپر یہ ادھر سے گھٹنے والی جگہ سے دونوں پر لے برابر جو پوگٹوں والی جگہ ہے یہ جگہ ہماری دونوں سائیڈیں برابر کٹنگ ہوگی فرینٹ اور بیک دونوں برابر نیچے سے بھی بلکل برابر کٹ لگا لیے یہ لیجے ویورز یہ ہماری نیچے الہدہ فولڈنگ ہوگی نیچے میں الہدہ اندر پھٹی لگاؤں گا لیجے ویورز میں دوبارہ آپ کو سمجھا دوں یہ ہمارا سینٹر کا نشان ہے یہ میں نے نشان اس لیے نہیں لگائے کہ کپڑا بریک ہے وہ نظر آنے تھے اس طرح نشان لگا کے کٹنگ کرتے یہ ہمارا سینٹر ہوتا ہے یہ نشان میں نے اس لیے نہیں لگائے کہ نشان نظر آنے تھے نیچے ویورز یہ ہمارے نو انچے تیار تھا گھٹنا ہم نے دا سینٹر کٹنگ کیا یہ تیرہ تیار تھا چودہ کٹنگ کیا یہ ہماری لمبائی انتالیس تھی یہ انتالیس لمبائی ہوگی اوپر دھائی انچ میں نے چھوڑ دیا اندر بیلٹ کے لیے یہ آسن ہمارا تیرہ انچ سیدھا نشان لگایا اس نشان سے یہ پونے دو انچ اندر اور چار انچ اس اندر کے نشان سے جو اندر نشان لگایا اس نشان سے چار انچ باہر اسی طرح فرنٹ سے پونے دو انچ اوپر کو نشان لگا کے یہ بیک میں شیو دی یہ ہماری فولڈنگ ہو جائے گی اندر بیلٹ تیار ہو جائے گا لیڈیو ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ